اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا عوش ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اکرام فوریسٹ فائر کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ایک زومبی فائر ہوتا ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ زومبی کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے پہلے زومبی وائرس اور پھر زومبی آرٹ اور اب یہ ناظرین اکرام زومبی فائر کیا ہوتا ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہمارے جو مختلف علاقوں میں آگ لگتی ہے اس کے بعد جیسے وہ آگ بجھتی ہے یا جیسے یہ کچھ علاقے ہیں ریشیا، الاسکا یا کینیڈا وہاں پر جب برف باری ہوتی ہے تو اس آپ کو لگتا ہے کہ برف باری ہونے کے بعد جنگلوں میں جو آگ لگی ہوگی وہ بجھ جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا سردی میں جب برف باری پڑھنے کے بعد دوبارہ برف ختم ہوتی تو وہ آگ دوبارہ سے بھڑک رکتی ہے جس کی وجہ ہے یہ زومبی فائر جو کہ مرتے نہیں ہیں جو فائر آگ جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین جو زمین کے اندر کاربن رچ پیٹ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا کہ جس کی لیئر پیٹ سے بنی ہے زمین کی لیئر پیٹ سے بنی ہے اور اس کی وجہ سے یہ آگ اندر ہی اندر زمین کے اندر جلتی رہتی ہے جو آگ باہر بچ جاتی ہے وہ زمین کے اندر جلتی رہتی ہے اور یہ کاربن ڈائیک سائیڈ مزید جو ہے وہ خارج کرتی رہتی ہے یہ پیٹ فیول کا کام کرتی ہے انفارشنیٹ بات یہ کہ یہ کافی خطرناک تلین سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے جو کہ زمین کے اندر جیسے ہی یہ فیول جلتا رہتا ہے تو یہ اس سے مزید کاربن ڈائیک سائیڈ کا اخراج ہوتا رہتا ہے جو کلائمیٹ چینج کے لیے مزید خطرناک ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو پیٹ برف کے نیچے دب جاتی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ایکسپوز ہوتی ہے اور جو جنگلوں میں بجیوی آگ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے لگ جاتی ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جنگلوں میں آگ دوبارہ سے خود سے کیسے بھڑک اٹھتی ہے اس کی وجہ یہی زومبیا فائر ہوتا ہے مزید انفرمیٹیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے بیرکر کے خیال اللہ نگے مان